اسلام علیکم میرا نام محمد بابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں امرائی منٹینرس یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت ساؤں گے اور انشاءاللہ ہونے بھی چاہیے ہیں دوستو ایسے تو جہاں کئی بھی امرائیڈی کی آری کی مشینیں ہیں ہر بندہ وہاں پہ خود کاری گھر ہے الحمدللہ ہونا بھی چاہیے اچھی باز ہے میں بھی اسی وجہ سے یہ ویڈیو بناتا ہوں کہ جن کو مقصد ہے کہ جن کا تجربہ کم ہے یہ ان کے لیے ویڈیو ہے ہے آری مشینوں کی امرائیڈی کی بھی ہے آری کی بھی ڈالی بھی ہے میں نے یوٹیوب پر تو یہ ان کا تجربہ بڑھانے کے لیے ان کے لیے یہ ویڈیو ڈالنا ہوں باز ایسا ہوتا ہے کہ ان کو کام نہیں آتا نا تو وہ بچاروں کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے یا کوئی منٹینس والے آتے ہیں تو وہ یہی بہانہ کرتے ہیں کہ یار یہ تمہارا نیا اوپریٹر ہے یہ اسی کی غلطی ہے اسی کی وجہ سے یہ سارا کام ہوئے تو وہ بھلک اس پہ جاتی ہے اوپریٹر پر ٹھیک ہے تو یہ اس چیز کو دھیان رکھتے ہوئے دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے یہ چینل بنایا ہے میں اس وجہ سے یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو ویڈیو اچھی لگے ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر رہا ہوں بھی لائکوں کو پیس آل کر دیں کہ میری ہر آنے والی نیو ٹوٹیفیکیشن آپ تک بہ آسانی ہوشتی رہے تو یہ سب دیکھا ہے آپ نے گھراری کھل گئی ہے اس کی اس میں وائس کی ایڈیڈنگ کرنی پڑتی ہے کیا وہاں پر ہے شور ریڈی میشینوں کے ڈیپارٹمنٹ پڑتے ہیں وہاں شور ہوتا ہے تو یہ اسے ویڈیو بنا کر ایڈیڈنگ کر دیتا ہوں میں وائس کی تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی گھراری نکلی ہے نکال لی میں نے یہ گھراری ٹوٹی ہوئی تھی اس کے دانت جو تھے وہ سارے آدھے سے زیادہ میس ہوئے ہوئے تھی یہ وائٹ والی جو گھراری نا جو بھی نکال لیے یہ رہی سب سے پہلے دوستو آپ نے اس کی یہ چار نٹ کھولنے ہیں ٹھیک ہے یہ چار نٹ کھول گی یہ اس میں سے یہ گھٹکہ باہر نکالنا ہے جو واپس دوسری گھراری میں فٹ کر کے وہاں اپنا اس میں لگا سکو آپ ہیڈ میں فٹ کر سکو سہی ہے تو یہ چار نٹ میں سب سے پہلے کھول لاؤں یہ ایٹ ٹوزیٹ سیٹنگ بتاؤں گا میں اس ہیڈ کی آپ لوگوں کی دیکھتے رہے ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی ورنہ کہ بھئی نہیں آئے گی وہ گھراری چلے گئی کھول لی اب یہ دیکھیں اس میں لگا رہا ہوں میں اس کو یہ فریم کو فٹ کر رہا ہوں کس طرح سے لگتی ہے یہ آپ بھی دیکھیں اور اپنی مشینیں اسی طرح سے بنائیں انچاللہ اس ویڈیو میں کوئی دھوکہ نہیں ہے میری جتنی بھی ویڈیو ہے ساری ویڈیو میں کوئی دھوکہ نہیں ہے کوئی فریم نہیں ہے جتنی بھی میں نے ویڈیو ڈالی کسی نہ کسی مسئلے سے ریلیٹیو ڈالی مرڈی مشین ہاری مشین کے مسئلے سے ریلیٹیو بنا کے ڈالی آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب جا کے ٹھیک ہے اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے ریٹن میسیج کریں مجھے کچھ بھی بول سکتے ہیں اگر آپ میرے سبسکرائب آ رہے ہیں تو ان سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر نہیں ہیں تو پھر سبسکرائب تو بنتا ہے یار میرے لیے تو یہ قراری بھی ابھی اس کی یہ لگا لی لوک ہم نے یہ ٹائٹ کرنے کے بعد اس کو واپس لگانا ہے اس کے آپ گیر کی شاپ میں ٹھیک ہے تو یہ اب اس کی اوپر والی لوگ لگا ہے جس پہ تین نمبر کا نٹ لگا ہوتا ہے اس کو چیک کر لو کہ وہ ہل تو نہیں رہا یا نیچے سے لوز تو نہیں ہے اوپر وغیرہ سیدھے کر لوں یار میں یہ سیدھے ہو گئے اب یہ گراری کو اسی طرح سے لگانا ہے دیکھیں کتنے پیار سے لگے گی آرام سے لگے گی کوئی زبردستی نہیں کرنی کرا رہے کے ساتھ ہیڈ کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ ٹھیک ہے بلکل پیار سے کام کرنا ہے یہ سب سب پہلے تو دیکھنا ہے آپ نے یہ لپر کا یہ جو یہ کٹ ہے نا یہ والا کٹ یہ والی لوک ہے یہ اس کے بلکل بیچوں بیچ آنی چاہیے یہ فرنٹ پہ ہو یہ لپر کا بڑا والا سورا ٹھیک ہے تو یہ جب فرنٹ پہ ہوگا نا یہ دیکھیں اب جا کے آپ نے گراری کو ٹائٹ کرنا ہے آہستہ سے میرے گات میں کیمرہ ہے اور دوسرے آسے میں ٹائٹ کر رہا ہوں نٹ کو لیکن ٹائٹ کر کے پھر میں مزید دکھاؤں گا آپ کو دیکھیں ٹائٹ کر رہا ہوئے گا ہاتھ سے پھر بھی گراری ہل نہیں رہی اس طرح سے اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھ کے کام کریں دیکھیں آہستہ آہستہ سے یہ نٹ ٹائٹ ہونے لگا ہے ہمارا آپ دیکھتے جائیے ویڈیو انچاللہ بہت زبردست ہوگی یہ لگ بک ٹائٹ ہو گیا نٹ اس کا میں واپس آپ کو یہ لپر کی ڈائریکشن بھی دکھاتا ہوں یہ کہاں بناب ہے وہ بھی دکھاتا ہوں ٹھیک ہے بس یہ تھوڑا بھی اس کو چیک کر لیں یہ دیکھیں اتنی چال چلتی ہے صحیح ہے یہ گراری میں نہیں ہے یہ لپر میں اتنی چال چلتی ہے باقی اس کو ابھی ٹائٹ کر دیتے ہیں فٹ کر دیتے ہیں یہ ہو گیا ٹائٹ ٹھیک ہے جنب آپ اس گراری کو تھوڑا ایسے چیک کر لیں کہ زیادہ تو نہیں لپر کو بھی چیک کر لیں کہ بیچو بیچ ہے یا نہیں ہے یہ لوگ کے بیچو بیچ لپر کے دونوں کٹ ہے نا یہ یہاں سے تو یہ ہو گیا اوکے یہ دیکھیں سامنے یہ بلکل یہ ایسی ہونا چاہیے یہاں سے ہو گیا اوکے اب چلتے ہیں دوسری طرف یہ ہے اس کا کٹر کٹر بلیڈ مقصد یہ اس کو بھی کٹر بولتا ہے اور وہ دوسرا جو چھوڑی کی طرح اس کو بھی یہ اس کے چار نمبر کی الگی کے نٹ لگا رہا ہے واپس فٹ کرنے وہیں پہ ٹھیک ہے جیسے کھولے تھے یہ ویسے واپس فٹ کرنے میں اس کی سیٹنگ بتا رہا ہوں آپ کو سینڈر بھی بانوں گا آگے چل کے دیکھتے رہے آپ سینڈر کیسے بنتا ہے صحیح ہے اور کٹر پٹی کا سینڈر کیسے بنتا ہے وہ سارا کچھ دکھا رہا ہوں میں آپ کو یہ بس تھوڑا سا سبر کریں ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی تو تھوڑا سی دیکھ کے آپ لوگ چھوڑ دیتے ہیں وہ کہاں سمجھ آئے گی آپ لوگ کو پھر آدھا کام آئے گا پھر آدھا نہیں آئے گا پھر مجھے ہی بھلا براہ کو گئے صحیح ہے تو ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے تب جا کے یہ سمجھانی ہے آپ لوگ کو ابھی میں اس کو بتا رہا ہوں آپ کو اس کا سینڈر کیسے بندے گا صحیح ہے اور کس جگہ پہ بندے گا یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں بھئی سینڈر یہ تھوڑا سا بھی در ادھر کر دیا نا آپ لوگوں نے تو یہ نیڈل تو سمجھو گئی یہ بھی گئی اور ایک دو اور بھی توڑ دے گا دوبارہ سینڈر چیک کرنے تک دوسری نیڈلیں بھی توڑ دے گا یہ دیکھ لینا تو یہ سینڈر کو بلکل احتیاط سب آنے دیکھیں کس طرح سے یہ لگایا ہوا میں نے آپ کو نیڈل ڈاؤن کرنا نہیں آرہا تو زیرو کے لکے سے نیڈل کا نٹ کھول کے نیڈل ہی نیچے کر دیں اپر سے تو کھلی بھی ہوگی اس کو نیچے کر دیں اب دیکھو سینڈر بیچ میں آگیا تو اس کو چار گیا ہم نے ٹائڈ گئی ہے ابھی اس کو ٹائڈ کر دینا ہے آپ نے آرام سے اس کو آرام سے ٹائڈ کر رہی ہے المونیوم ہوتا ہے کوئی بھی مشین ہو اس میں یہ چیز المونیوم کی رگی بھی ہوتی ہے تو یہ نٹ نیچے جا کے سلپ ہو جاتا ہے یہ میرا دوسرا نٹ یہ سلپ ہوا پڑا ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے ایک نٹ پر یہ چلتا رہ گا ہیڈ کہیں نہیں جانے والا آپ نے پلیڈ کھولی اس کی اب لگائیں گے کٹر اور کٹر پٹی جس پہ دھاگے پھستے نا جا کے یہ کٹر لگایا اس کو بھی بڑے آرام سے لگانا ہے آپ لوگوں ہے یہ کٹر آگیا آپ کا اس طرح سیٹنگ میں اس کے بعد آپ نے اس کو پیچھے کرنا ہے پٹی بھی لگانی ہے یہ لگ گئے یہ پٹی آگئی کٹر تو لگانا آتا ہے نا وہ کٹر کو ایسے سیدھا رکھو بس آگے لیا اور اس کی وہ لوگ جو ہوتی ہے اس کو اوپر لگا گے ٹائٹ کر دو یہ تو عام سی بات ہے اب یہ پٹی دیکھیں یہ کٹر آگے آیا ہوا ہے تو یہاں پہ اس کا سینڈر بننا ہے اب یہ دوسری طرف ہی سینڈر باندیں گے ہم پانچ نمبر پہ لاکھے آپ اس کٹر کو اندر لگانا اندر کی سیٹ اور یہ تین نمبر کی ہلکی کے نٹ یہ واپسی ٹائٹ کر دیں آپ یہ ہو گئی آپ کی دھاگے جہاں پہ آگے فستے نا کٹر میں پٹی میں تو یہ اس کی ٹائمنگ ہے یہ بھی باننا لازمی ہے بھی ہونا کٹر فستا رہے گا اور یہ ایرر دیتا رہے گا ہے سیئے تو میں آپ کو یہ بھی چیک کر آتا ہوں کہ یہ کٹر صحیح سے مار رہا ہے یا نہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں یہ بھی شیئر کر لاؤں ہے اور چلتے میں بھی ٹیمو دکھاؤں گا میں اس کی گھراری ڈالی ہے ابھی اس کو جب ڈنڈا ماروں میں راؤن لگا کے تو وہ بھی ویڈیو میں تھوڑی سی ڈال دوں گا تھوڑی سی بزے سے زیادہ میں نہیں دکھا سکتا ہماری کمپنی کے اصولوں کے خلاف ہے تھوڑی سی بس قوالٹی اگرہ چیک کرا دوں گا میں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے یہ بھی اس کے دھاگے نکالنے ہیں نیچے سے دھاگے آگے ایک نمبر کا دھاگہ بھی آگیا اب اس کو ماریں گے کٹر ماریں گے ابھی اس کو دیکھتے ہیں کٹر مارتا ہے یا نہیں مارتا یہ ہیڈ پہلے آن کر لیتے ہیں ایڈ آن ہو گیا یہ کٹر لگ گیا اس کو دوسرے کی باری یہ دو نمبر اس کو بھی کٹر لگ گیا انشاءاللہ یہ بھی بہتری نے پرفیکٹری سے کٹر مار رہا ہے ٹھیک ہے دیکھو یہ تیسرے نمبر پہ آئی تین نمبر کو کٹر ماریں گے انشاءاللہ یہ بھی پرفیکٹ مارے گا یہ ہو گیا چوتھے پہ چوتھے پہ چوتھے نمبر کو بھی مار دیا کٹر یہ بھی یہ بھی اوکی ہے بالکل اب آگیا لاسٹ پانچ نمبر پانچ کے لگا ڈیزائن چلتا ہے نا میرے پاس پہنچی ہوں گئے یہ بھی ہو گیا اوکی اب چلتے ہیں مشین چلتی بھی پہ وہ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو کیسی چلتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈنڈا مارنے لگا ہوں یہ راؤنڈ لگا کے پہلا ڈنڈا مارا ہے لیکن ہیڈ بندے ہیڈ آن کرنا بھول گیا اب یہ ہیڈ آن کر کے دوبارہ ڈنڈا ماروں گا میں اس کو تو آپ دیکھتے رہے یہی سولا نمبر تھا دیکھیں آپ چیک کریں مارشاللہ سے کوالٹی چیک کریں کتنی بہترین بنا رہا ہے یہ وہ ہی ایڈ ہے جس کے ابھی گراری ڈالی نا سولا نمبر یہ ہوئی ہے دیکھیں ذری چل لیے پہلے پہلے ٹھیک ہے باقی بھی ساری مشین چیک کر لیں کوئی ہیڈ بند نہیں ہے الحمدللہ سرب بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ میں کوالٹی دیکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دے گئے یہ تھوڑا سا چل گیا ہے تو یہی سیٹنگ ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت